شہید عباس بابا ہی اس سے پہلے بھی ان کا شاید ذکر آیا ہو ایران سے کہے امریکہ پائلٹ کی ٹرائننگ کرنے کے لیے تو یہ امریکہ گیا پائلٹ کی ٹرائننگ حسین کرنے کے لیے پہلے ہی دن جب یہ گیا جب اس کو کمرہ ہی لاٹ کیا گیا تو اس کمرے میں ایک کرشن اور ایک امریکن سٹوڈنٹ تھا جو شرابی تھا شرابی تھا کربلا حالات کے سامنے سرنڈر ہونا نہیں بلکہ حالات کے سامنے رزسٹنس سکھاتا ہے پہلے ہی دن شرابی ایک نوجوان کو اس کا رومیٹ منایا گیا تو اس سے دباس بابا ہی نے کہا جس نے اپنی ماں سے شرابت کا پیغام سکھاتا کہا دیکھو میں مسلمان ہوں اور مسلمانوں میں بھی شیعہ ہوں اور شیعہ میں وہ جس کے ماں باپ دینی مسائل کے سخت پابند تھے اگر میرے ساتھ رہنا ہے یا شراب چھوڑنا ہے یا اس کمرے کے دو حصے ہو جائیں گے کتنے ہیں وہ کہاں مانتا تو کہاں شہید عباس بابا ہی نے آدھا کمرہ میرا ہے آدھا تیرا ہے بیچ میں ایک رسی باندھی جائے گی جب تک تو شراب کی آدھت نہیں چھوڑے گا تب تک یہ رسی اس کمرے سے نہیں ہٹے گا ایک سرحد اس سرحد کے طرف تم اور اس سرحد کے طرف میں اس سرحد کے طرف تم شرابی یزیدی اس طرف اس سرحد کے طرف میں کیا حسینی اور عجیب ہے عجیب ہے کچھ عرصہ گزر گیا مجبوراً اپنے اخلاق کی وجہ سے بائی فورس نہیں ہم گالیاں دے کر لوگوں کو کیا مبلگے بنانا چاہتے ہیں دیندار بنانا چاہتے ہیں گالیاں دے کر دیندار بے دین بنتے ہیں بے دین دیندار نہیں بنتے ہیں غلط بحیر کے ذریعے دیندار بھی ہماری سفوں سے دور باگتے ہیں دور باگنے والے قریب بھی نہیں آتے ہیں تو اتنا اس کے ساتھ چھیک بحیر کیا ایک مہنے کے بعد اس سٹوڈنٹ نے مشبوراً اس کا اخلاق دیکھ کر رات کے اندھیلے میں نماز شب سن کر رات کے اندھیلے میں قرآن پڑھ کر اس کو ایسا اپنے سے متاثر کیا اس نے شراب ہی چھوڑ دی اگر انسان کو یہ احساس ہو جائے اور پھر جب یہ پائلٹ بنا جب یہ پائلٹ بنا عجیب ہے جب یہ پائلٹ بنا اب اس کو سٹیفیکٹ لینی تھی جب یہ وہ جس اب جو ڈپارٹمنٹ رہو ہائر اتھارٹی رہی ہو اس کی سٹیفیکٹ کو جہاں سائن ہونا تھا یہ وہاں گیا تو اس کے اسسٹنٹ نے بہاں رکھا انتظار کرتا رہا اتنی دیر میں اس نے اپنی گھڑی کی طرف دیکھا نماز کا وقت آ گیا اور اندر سے بھی اس کی سٹیفیکٹ کا کیا سائن ہو گئے نہیں آیا اندر سے سوچنے لگا نماز پڑھو یا نہ ہوگا اگر میں نماز پڑھوں یہ لوگ سوچیں کہ دیکھو یہ نماز پڑھتے ہاں لگا اور ہو سکتا ہے یہ ناراض ہو جائے میری سٹیفیکٹ پر کیا سائن نہ کریں اتنی چار سال کی محطت زائر ہو جائے گی خودر ماں باپ کی تمنہ ہے کہ میں یہاں سے پائلٹ کو کہتے دوں اور میری ماں باپ کی آرزو اور تمنہ بھی کیا خاک نہ مر جائے گی کر بنائی تربیت تھی کہاں چلو جو کچھ ہوتا ہے میں خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں اور اس نے ہی حضور دیا اسی آفیس میں کھڑا ہو گیا نماز پڑھنا شروع کی نماز شروع کی ایک رکعت پڑھی دو رکعت پڑھی اتنی دیر میں جو وہاں پر آفیس تھا پرشت تھا چیئر میں تھا جو بھی تھا باہر نکلا تو عباس بابائی کو نماز پڑھتے ہی وہ دیکھا اس نے یہ نکسا جائے یہ نماز پڑھ رہا اس نے دیکھا یہ عجیب غریب حرکتیں کر رہا ہے دیکھتا رہا جب تک شہید عباس بابائی نے سلام کیا تو اس کی طرف نظر کی خدا کے نماز میں سلام پڑھا اس کی طرف نظر کی اس کو بھی سلام کیا کہا عباس کیا کر رہے تھے یہ ٹائم وہ ہے جہاں ہمیں اپنے خالی کی بارگاہ میں حاضری تھی ہی ہوتی ہے اور نماز پڑھنی ہوتی ہے یہ وہ ٹائم تھا جو نماز پڑھنے کا میں نماز پڑھ رہا تھا کہا اچھا میں آپ کی فائل پر سائن کرنے سے پہلے مجھے ایک انفارمیشن ریوڈ ملی تھی کہ یہ رات کے اندھیرے میں دو پہر میں صبح اٹھ کر عجیب غریب حرکتیں کرتا اٹھتا ہے بیٹھتا ہے کسی کھان کے ٹھوڑے پر جھا سر رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم اس کالیج کے کمرے میں یہی کام کرتا تھا بلو آپ کے بارے میں مس انفارمیشن دے رہے تھے یہ پائلٹ عجیب غریب انسان ہے رات کے تین بجے اٹھتا ہے دو پہر میں بھی کیا عجیب غریب حرکتیں کرتا اچھا تم نماز پڑھتا تھا مرحبا گرے وہی جا کر اس کی سچ پہ کی سائن کیا جب انسان خدا کے ساتھ معاملہ کرتا ہے بندگانِ خدا کو بندگانِ خدا کے دل انسان کے فیور میں کرنا یہ خدا کا کام ہے ہم خدا کی مرضی حاصل کریں تو لوگوں کے دلوں میں جگہ بنانا یہ خدا کا کام ہے لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں خدا کی خوشی بھون جاتے ہیں پھر نہ ہمیں لوگ راضی ہوتے ہیں نہ خالق راضی رہے ہیں